اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلعبہ میں کاری سیٹیچر اسلامیات نایت کلاس عزیز طلعبہ ہم نے پانچ نمبر حدیث پڑھی تھی الماہر بالقرآن ما سفرت القرآن بررہ اس حدیث کا ترجمہ بھی پڑھا تھا عزیز طلعبہ کہ قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا صحبہ عزت نیک لکھنے والوں کے ساتھ ہے پھر اس کے الفاظ میں نے بھی پڑھے تھے امید ہے کہ آپ نے اسے لکھ بھی لیا ہوگا یاد بھی کی ہوگی حدیث پھر قرآن پاک میں ایک مثال ہے اس سفرت القرآن بررہ بزرگ نیکو کا لکھنے والے یعنی فرشتے یہ الفاظ صورت آباس میں فرشتوں کی تعریف میں آئے ہیں صورت انفطار میں بھی فرشتوں کو کراماً کاتبین فرمایا گیا ہے یعنی بزرگ لکھنے والے فرشتے عزیز طلعبہ آج ہم نے یہ تشریح پڑھنی ہے اس حدیث کا پہلا حصہ تشریح یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کی ہیں ایک فرشتہ اس کی نیکیہ دوسرا اس کے گناہ لکھتا ہے انسان ایک ذرا کے برابر بھی جو عمل کرتا ہے وہ ضرور لکھا جاتا ہے ان سے انسان کا کوئی عمل پشیدہ نہیں وہ امانتدار دیانتدار ہیں کبھی غلطی نہیں کرتے قرآن مجید میں مہارت رکھنے والوں یعنی عالموں کو ان فرشتوں کا ساتھی کہا گیا ہے یعنی قرآن پڑھنے والوں کو ان فرشتوں کا ساتھی کہا گیا ہے یعنی ماہر قرآن ان فرشتوں کی طرح نیک دیانتدار اور قابل عزت ہیں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کا بہت سواب ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھا ہے یہ بھی فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفارش کرے گا یہ بھی فرمایا کہ جو قرآن رکھا رہے گھر والے اسے نہ پڑھیں وہ قیامت کے دن ان کی شکایت کرے گا عزیز طلوہ یہ آدھی حدیث کی تشریح یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ لکھیں گے بھی یاد بھی کریں گے آج کا لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ